آپ دیکھ رہے ہیں بنی ٹوڈے اور میں ہوں محمد سیر اس وقت ہم اچھو میں ہیں لیکن یہ وہ اچھو نہیں ہے جو بنی میں جو کس لوگ میں ہیں جے اچھو لوہائی ملوارا اچھو ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہماری یہاں جو کانگرس کی جو ہے کینڈیڈیٹ ہے بنی کانسیونسی ابھی انہوں نے یہاں پر لوگوں سے خطاب بھی کیا اور کافی لوگ ان سے ملے لیکن ہم نے گرونڈ میں خود بھی ہم نے دیکھا کہ یہاں دولمنٹ کے کام جو ہے کچھ نہیں ہوئے اور میڈم جی کیا کہنا چاہیں گے آپ نے بھی دیکھیں اور لوگوں میں کافی گصہ دیکھا اور کافی لوگ یہاں جو گصے میں ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے اس طرف کچھ نہیں ہوئے اور ہمارے سے بہت بے انصافی ہوئی ہے بے انصافی بلکل ہوئی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے جس طرح سے آپ علاقے کی حالت دیکھ رہے ہو روڑ یہاں پر نہیں ہے سکولی حالت یہاں پر اتنی خراب ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنے دور جانا پڑتا ہے اپگریڈیشن جو ہے سکول کی وہ کتنے سالوں سے رکھی پڑی ہے لیکن کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہے اب چناب ہمارے یہاں پر اتنے ٹائم دس سال کے بعد ہو رہے ہیں لیکن میں اچھو واسیوں کو ملار واسیوں کو یہ آشواسن دینا چاہوں گی کہ پرانے لیڈر کیا کر کے گئے میں ان کی برائی نہیں کرنا چاہوں گی انہوں نے کم کیا زیادہ کیا وہ ان کی اپنی کالتے ہیں لیکن وشواس کریں چھو ملار کی جنتا یہ کاجل راجپوت کی زبان ہے اگر مجھے آپ لوگ موقع لیتے ہو وشواس کرتے ہو آپ لوگوں کے بیچ میں جتنا بھی آپ کا کام جو بھی ہے آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے وہ کام ہوگا اور میں بولتی ہوں زوروں شوروں سے کام ہوگا آپ لوگ بھی دیکھو گے کہ ایک مہلا کیا کر سکتی ہے بدلاؤ کیسے ہوتا ہے اور ڈیولپمنٹ کیسے بولتے ہیں ایک سکول ہے اب یہاں پر بات کر رہے تھے کہ ہمارے تیچر نہیں ہے دیکھیں پوستے جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں پوستے ویکنڈ ہے جب سرکار نئے بچوں کو ریکریوٹ ہی نہیں کریے تو پوستے فیلپ کیسے کریں گے جو پرانے لگے ہوئے تھے جو پرانے ایمپلائی تھے وہ ریٹائر ہو کر گھر جا رہے ہیں اور نئی پوستے نکل ہی نہیں رہی ہیں تو پوستے سکول تو خالی ہوئیں گے ہوئیں گے لیکن سرکار کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے لیکن سرکار آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئے ہیں کہ ہم پانچ کلو راشن دے رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم جنتا سے ووٹ لے لیں گے لیکن یہ سرکار کی بہت بڑی بھول ہے اس بار جنتا ان کو مو توڑ جواب دے گی اور لکھنپور پار کا راستہ ان کو دکھائے گی جمہو کشمیر میں خاص طور پر یہ انہوں نے ہمارے بنی واسیوں کی تو حالت ویسے ہی پیچھڑی ہوئی ہے ہمارے اس علاقے میں آوگے جب آپ اچھو ملار چیوگلی آپ لہائی ملہار نکل جاؤگے آپ بانجل بھٹوال آپ گوڑو فلال تک آپ چلے جاؤ حالت ایسی ہے کہ لوگ آج بھی آدی مانو والی زندگی دے گئے ہیں لائٹیں علاقوں میں نہیں ہیں پانی کی دکتیں سمسیاں علاقوں میں ہیں نیٹورک کی سمسیاں یہاں پر ہیں سکول کی سمسیاں یہاں پر ہیں ہمارے ایس پی اوز کی سمسیاں دیکھ لیے جس چار اٹھارہ ہزار سیلری لیتے تھے اور چار ہزار پر ان کو پہنچا دیا یہ کون سی سرکار ہے جو لوگوں کو آگے بڑھاتی ہے لیکن یہ الٹا چل رہے ہیں یہ لوگوں کو پیچھے کھینچ رہے ہیں آپ کس طرح سے دیجٹل انڈیا کی بات کرتے ہو آپ ان علاقوں پر میں آئیے آپ ہیلیکاپٹروں میں گھوم رہے ہو آپ بائی روڈ آئیے آپ پیدل آئیے آپ کو پتہ لگے گے ہم لوگوں پر کیا بیٹھ رہیے اور ہمارے لوگ کیسے زندگی بھی عطیق کریں آپ کو شرم آنی چاہیے سیاست کرنے کے لیے آپ میڈیا میں آپ میڈیا میں آپ اپنے کیمرہ گھومائیں اور دکھائیں ذرا کی کس طرح سے خمبوں کے اوپر تارے لٹکی ہوئی ہیں اگر بھگوان نہ چاہے اگر کسی انہونی کچھ ہو جاتی ہے تو اس کا جواب کون دے گا تارے بلکل سر کے ساتھ لٹک رہی ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے بزرگ ہیں اگر کچھ انہونی ہوتی ہے تو سرکار اس کی ذمہ دار ہوتی ہے یا نہیں سرکار کوئی چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے لیکن اب دن کم رہ چکے ہیں ان کے جو باہر جانے کا راستہ انہوں نے خود اپنا بنایا اور جو انہوں نے کھڑا ہے وہ اپنی خود انہوں نے کھودا ہوا ہے اگر یہ چاہتے تو لوگوں کی ترقی کی بات کر سکتے یا جب جانتا کی بات آتی ہے تو ان کے پاس فنڈز نہیں ہوتے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے لیکن جب خود کی ہوایی آترے کرنے ہو تو کروڑوں کے حساب سے وہاں پر بجٹ لگتا ہے لیکن گریب جانتا کے لیے ان کو مورخ بنانے کے سواہیے کچھ نہیں کرتے صرف ووٹ بٹوننے کا کام کرتے لیکن اس بات آپ کے دعو پیج آپ کا جاتیواد آپ کا دھرم کے اوپر والی سیاست اب ختم ہو چکی اب آپ کو جواب ملے گا اس چناؤں جو کٹلی سے دیری گھڑا تیس سال ہو گئے آج تک وہ ٹیچ نہیں ہو پرتے یہ لائکی وہی سرکار کی سرکار دلی میں بیٹھ کر بھاشن دیتے ہیں کہ ہم نے تو دیش کو نہ جانے کتنے چاند پر کہنچا دیا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں لوگوں کو پیدل چلنا مشکل ہے تیس تیس سال کے روڈ بن رہے ہیں لیکن ان کے ہی ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہی چوری کر کے بھاگ لیتے ہیں اور کام بھی ادھورا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پیسے کہاں سے ان کو آ جاتے ہیں کہاں بیچ میں ادھورا کام چھوڑ گیا لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جب سرکار ہی نہیں ہے LG شاسن یہاں پر ہے ان کو پتا ہے پوری ایڈمنسٹریشن ان کے قبضے میں ان کو دکت کا ہے ان کو پتا ہے ہم سے پوچھنے والا کون ہے لیکن سرکار کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کو پتا ہے یہاں پر اب اس بار تائے ہو چکا ہے جنتہ نے تائے کیا ہے کہ یہاں پر جمہ کشمیر میں NC کانگریس الائن سرکار جو بنے گی اور پورانے جتنے بھی رو کے کام ہیں اور جو بھی پورانی سکیمیں انہوں نے ڈاؤن کی ہیں ریوائیب وہ ہماری سرکار کرے گی اور یہ میں لوگوں کو دعویٰ کرتی ہوں اور لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کیلئے لڑ کر کام لائیں گے کسی کوئی کچھ بھی کہہ لے کوئی جتنی مرجی بھاشن بازی کر لے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر لے لیکن اب بہت لوگ جو ہیں سمات ہو چکے ہیں لوگ تو کہتے ہیں جو جیت جاتا ہے وہ دوبارہ ادھر آتا ہے وہ بلکل صحیح بات ہے ابھی تک لوگوں کے ساتھ جس طرح کا وشواس دھات ہوا ہے لوگ اپنی جگہ بلکل صحیح ہیں جو پرانے لیڈرز جتنے بھی آئے انہوں نے اس طرف جو رکھ کیا دیری گلے سے ادھر انہوں نے صرف ووٹ بٹوڑنے کا کام کیا دوبارہ لوگوں کے حال تک نہیں پوچھا کہ آپ لوگ کس طرح سے رہ رہے ہو یہاں پر کس طرح کی پریشانیاں آپ کو ہیں لیکن میں معافی مانگنا چاہوں گے یہاں کی جنتہ سے کہ ہمارے لیڈروں کی یہ کمیاں رہی ہیں لیکن آپ وشواس کریں اپنی بیٹی پر آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ گندہ سے گندہ ملا کر آپ کے ساتھ